بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل ایمان کے سامنے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ ایک زمانہ ایسا ہے گا کہ دعا کے علوہ کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ یہ وہی زمانہ ہے آج ہمارے بھائی بہن ہمارے بچے بڑے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کے جا رہے ہیں فلسطین میں اور نیحتے ہیں بڑی بے دردی کے ساتھ پورا کفر ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے نام مٹانے پر طلاع ہوا ہے بیت المقدس کی سرزمین پر قبضہ ہے اور ہم بظاہر کچھ نہیں کر سکتے مگر ہم اللہ کے پیارے نبی کی بات پر عمل تو کر سکتے ہیں اپنی پانچوں نمازوں میں اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی تو حفاظت فرما اور یہ وحشی درندے جو انہیں مٹانے پر طلع ہوئے ہیں اللہ تو ان کو مٹا کے رکھ دے تو انہیں ابابین کے ذریعے بھی ابراہ کا نام و نشان مٹایا تھا اگرچہ پوری دنیا کے مسلمان ان کے کام آئیں نہ آئیں مگر تو تو پروردگار ہے تو بس یہ کام ہمیں کرنا ہوگا اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ الحمدللہ سیلانی اور پھر آج تک دنیا میں کئی ممالک میں کام کر چکا ہے جب بھی مسلمانوں میں پریشانی آئیے مگر ہم اس وقت کسی چندے کا اناؤس نہیں کر رہے فلسطین کے لیے ہماری ریاست جن ذرائعوں سے جو ہے خدمت کام کرنا چاہے گی اور اناؤسمنٹ کرے گی تو سیلانی سب سے آگے ہوگا انشاءاللہ ہم بہت بڑے اتیار جمع کر کے سامان خوراق کا اور دیگر چیزوں کا سامان جمع کر کے ہم ریاست کو دیں گے ریاست نے پہنچائے گی اور اگر ریاست نے ہمیں جاز دی تو جس طرح ہم دنیا میں کئی ملکوں میں جا چکے ہیں خدمت کے لیے ہم بھی جائیں گے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی اس عظیم الشان سرزمین کو جس کا نام بیت المقدس ہے اس بیت المقدس کو اس قبل اول کو اس مزید اقصہ کو پھر دوبارہ میں عطا فرمائے اور مسلمانوں پر آئیو اس وقت دور کرے آمین یا رب العالمین